موسیقی 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 ساتھ دیتے ہیں بھیجے پیگے لیکن بھیجے پیگے ریسے بھیجا ہے کوکر ورد دیتی داگے سے ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کلاس جی بنسالی نے آدھا بجار سے کوئی کام نہیں کیا ہے نہ کبھی کیا ہے آتے ہیں روز گنسام جی کی مندیر گنسام جی کی مندیر ادرسن کرنا آتے ہیں تو آلہ ٹولا کر کے چلے جاتے ہیں کوئی کچھ کام نہیں کیا کلاس جی بنسالی نے ہمارے ہیں کلاس جی کا کاریکال بیلکل گندہ رہا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ ملنا نہ جلنا گھر جاتے ہیں جب آپ بلکل کچھ نہیں ملتا اندر ملتے بھی نہیں اور سواشتے کے کارن بھی کمجور ہیں بہت وہ نہ پرسند کرتے ہیں ہم سیرے سے خارج کرتے ہیں جو جنتہ کے کام نہیں آتا اس کو چننا بلکل گوارا نہیں علاقے کے وکاس کو لے کر ایک طرف جہاں پبلک ویدھائک کلاش بھنسالی کے کاموں سے سنتوشت نہیں دیکھتی تو وہیں ویروہ دی اور چناؤں میں ہار کا سامنا کر چکے سوپارس بھنڈاری کہتے ہیں اگر ویدھائک کے کاموں کا ریپورٹ کارڈ تیار کیا جائے تو ناکاراتمک ہی نظر آتا ہے اور ساڑھے چار سالوں میں وکاس کے کوئی کام کیے ہی نہیں گئے سوپارس بھنڈاری دیش کے نامی بیما وشیسگی ہے ان کو فصل بیما کا جنگ بھی کہا جا سکتا ہے مانا جاتا ہے ان کو ایسا وہ ایگری گلچرل انسورنس کمپنی آف انڈیا کے فاؤنڈر چیرمن رہے ہیں پچھلا چناؤ سوپارس بھنڈاری نے جوتپور ویدھان سبا سیٹ سے لڑا تھا یہ چناؤ وہ چیت نہیں پائے تھے آپ کے چناؤ نہیں جیت پائے اس کے بعد سے جو چھار سال قریب قریب پانچ سال ہونے جا رہے ہیں یہ جو کاریکال رہا ہے ویدھائک کے روپ میں بھارتی جندہ پارٹی کا اس میں کیا کام لگتا آپ ہوئے یا نہیں ہوئے اس لیے نہیں کہ میں ایک ویرودی پارٹی کا ہوں اور میں نے کانگریس سے چناؤ لڑا تھا پرانتو اتنا نکاراتمک جو ہے ایسا ریپورٹ کارڈ کسی بھی پیرڈ کا آجادی کے بعد جتنے چناؤ ہوئے جوتپور میں اور اس میں کانگریس اور بھارتی جندہ پارٹی کے ویدھائک سمیہ سمیہ پر الگ لگ رہے ہیں اور اسوک گیلو جی جیسا نیتر تو جوتپور کو ملا تھا بہت لمبے سمیہ تک اور آج بھی وہ سرمانی نیتا ہے پرانتو ایسا نکاراتمک پیرڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا کیا مکہ سمیہ سمیہ ہیں آپ جوتپور گیلو جیسا باشتر کی مانتے ہیں جن پر کام نہیں ہوا ہے ایسا پرسن ہے کہ اس پر آپ کو انٹرویو کیا دیں کیونکہ کچھ کام ہوا ہی نہیں اور جن کاموں کو اسوک گیلو صاحب نے شروع کیا تھا اس کو چاہے وہ ایک بہت بڑے نیتا تھے اور خود مکہ منتری تھے اور وسندرہ جی سائد جوتپور سمباگ سے پورے ماروات سے اسی لیے دہرہ وہ مابدن رکھتی ہیں تو اس کارن سے جوتپور میں کام نہیں ہوئے پر کام نہیں ہونے کے پیچھے یہ بھی ہے کہ ان کے جو لوکل ایمیلیج جو چن کے گئے ان کی بھومی کا بھی کہیں پبلک میں دیکھی نہیں سیور لائن نے ڈلوائی ہرہ کی اپنے اوپر لگ رہے آروپوں کا جواب دیتے ہوئے کیلاش بھنسالی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ویدھان سبا کے کئی کام کروائے اور ویدھائک ندھی کی جتنی بھی راشی انہیں ملی ان سب کا ستوبیوگ جنتہ کے حط میں کیا گیا سڑک بجلی سیور اور اسپطال کو لے کر بھی انہوں نے اپنی رائے رکھی سنیے کیا کہتے ہیں ویدھائک کیلاش بھنسالی ہم پہنچے ہیں جوتپور شہر ویدھائک کیلاش بھنسالی کے پاس کیلاش بھنسالی کا یہ دوسری ٹرم ہے لگاتار دوسری بار وہ ویدھائک چنے گئے ہیں اور پریسیمن کے بعد جوتپور ویدھان سبا شتر جو پہلے پورانے شہر میں تھا پرکوٹے کے اندر کے شہر تک سیمی تھا وہ اب شہر کی سیما تک جا پہنچا ہے پورے نے شہر کے باہر اور جوتپور شہر کے باہر پالی روڑ کی سیما جھالامن تک جا پہنچا ہے اس پورے شتر میں اس اتنے بڑے شتر میں کیا کیا کیام اس کاریکال کے دوران بنسالی جی نے کہا ہے ان سے بات کرتے ہو ایسا ہے جی دو اجار تیرے جو شتر ہے اس میں میں نے جو کام کر رہا ہے اس میں سب سے بڑا کام ہے باستنی منڈی اپنے جامرشن نگر سے لے کے پالی روڑ تک سیسی روڑ بنے اور دس لاکھ بے وزائی کوسٹ میں اس میں ہم نے کنٹیویشن دیا دوسرا جالامن کی کوری روڑیں سیسی کی بنوائی وہ پیڑوڑو نہیں بنے اور جالامن کے سارے دوسری ایریہ میں جہاں میرا نگر ہو نیو درگا کولانی ہو سنکر نگر ہو سب جگے سڑک بڑھیں ہیں اور سیویلین کا کام کروا دیا اور یہ قریب ستاون کروڑوں کا کام ہوا ہے اس کے علاوہ سڑکوں کا سڑک اور سیویلین دونے ملا گئے اور یہاں مدوبن میں جاتا دھالامن میں قریب بارہ پارک ہیں جس میں جس میں ڈیلین لگئی پرکوٹا بنوایا بھرمن پچی بنوایا جھولے لگئے اور پھورے لگئے سب پارک اچھے کر دیا ایسی کوئی سمجھ سے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک بچی ہوئی ہے جس پر کام ہو سکتا ہے دیکھئے دیکھئے جو مرائی دو جار آٹھ سے میں مانگ کر رہا ہوں ایلیویٹیٹ پھلائی ہو اور راڈ بار آخری آچار سے پاوٹا تک بنیں اور بڑی آچار سے جو اس سے جوانٹ ہو جائے تو جوٹ پرک کی ٹریک بیوستہ کا اسٹا ہی خلصہ دوسرا ہم نے یہ بھی کہا ہے پررلل اپنے سوشتی گیٹ پولیس چوکی سے لے کے اپنے پارٹی شاپٹ تک چالوئی گیٹ میں اس کو پررلل لڑ بڑھا جائے اور اس کو تری لائنز بڑھا جائے ابھی دو لائن کے ایک ہیں چھوٹی بھی ہے اس کو پورا کر کے یہ اب اجو مانگیں اور جیڑے نکرہ ہم اس کام کو کر آجیں گے نگن رگن سے سردار پر کے سبی روڈس کو ڈمبری کرنا کرا دیا گیا اور جہاں سیوی لائن کی دورتی وہ بھی بدلا دی گئی ہے سب سے جائے اب کوئی سمجھیاں نہیں ہے سردار پر آئی بھی اسے اس کر نیرو پارک کی سیوی لائن ٹھیک الوا دی اور ڈمبر اس کی سیسی روڈ بڑھا دی پوری روڈ وہاں پانی برسات میں گھٹا جائے اس کی اندکاشی اب ہو جائے شکسہ میں ہم نے چار اسکولوں میں جیسے فتہ پول اسکول ہیں جو سب سے پڑھا ایک سو آٹھ برس پڑھا اسکول ہیں اس میں قریب پندہ لاکھ پر لگا دیا دو رومز بنا دیا اور پانی کی لئے ہینڈ پر بنوا دیا انہیں ٹیوبیل اور ایک ہنڈیٹیج لک لانے کے لئے اس کی ریپیر کر پا دیا اسی طرح سے رادمیل سکول جو ایک صبح دو برس پڑھانا ہے اس میں ایک ہال بنوایا جیلی کی مدد سے اور دوسرا باتھوں بنا دیا لیلیٹ کی اسکول ہے اس لئے سب جگہ باتھوں بنا دیا چھہ سیٹ باتھوموں کو بنا دیا ہے یہ باتھوم ہے اور اور پزمچن بردنکور سینر سیکنڈری سکول میں میں نے دو ہال بنائی اور ایک جنریٹر لگا دیا اور جو وائلہ سکول ہے بھگتری بوٹی میں اس میں دو ہال بنائیا ککسہ ککسہ اور جو جالامنج میں ہے سینر سیکنڈ انڈری سکول اس میں بھی دو ہال بنائی ہیں اور جو ریزینٹی لورٹ پہ جو اسکول ہے ایک اسکول وار ہے وہاں باسنے گاؤں میں اس میں بھی دو روم بنائی ہیں سڑک سیوریج اور چکٹسہ کے بعد جو چوتھا جگہ ہے جو شکسہ کی ہے وہاں یہ پیسہ خرج کیا گیا ہے اور کلاس بنسالی اپنے کاریکال سے سنتوشت ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو جن بھاونائیں تھی ان کے انوروک کاری کیا گیا اور جو مولود ضرورت ہیں ان کو پورا کرنے کا کام کیا گیا حالان کی اپنے ویدھائے کو لے کر انتیم فیصلہ چوتپور شہر ویدھان سوا کی جنتا چناؤ کے دوران تیہ کرے گی کہ وہ اپنے ویدھائک کو اس کے کیے گئے کام کو لے کر کتنے نمبر دیتی ہے اور جنتا کا موڑ دیکھ کر ہی پارٹیاں یہ بھی تیہ کریں گی کہ ان کو کس کو ٹکڑ دینا ہے کیونکہ چناؤ میں سبی دل اس پرتیاشی پر بھروسہ جتانا چاہتے ہیں جو انہیں جیت کی گارنٹی دے سکے جوتپور سے لالیت انڈیا نیوز راجستان اور وہیں ایک طرف جہاں پردیش کی بسندھرا سرکار کی راجستان گورب یاترہ کے دوسرے چرن کی تیاری چل رہی ہے تو وہیں کانگرس بھی اس کے جواب میں سنکلپ ریلی نکالنے جا رہی ہے اس ہی کڑی میں کل سے پردیش کانگرس کمیٹی کی اور سے ادھیاپور سمبھاگ سے ہی سنکلپ ریلی کا آجن کیا جا رہا ہے چطورگر زلے کے پرسند سانولی ادھام سے سنکلپ ریلی کا آگاز ہوگا کل آئیوجیت ہونے والے اس سنکلپ ریلی میں آل انڈیا کانگرس کمیٹی کے مہا سچیو اشوک گہلوت پردیش کانگرس کمیٹی کے ادھیکش سچین پائلٹ پردیش پربھاری عمیناش پانڈے ڈاکٹر سی پی جوشی سہیت کئی بڑے نیتہ موجود رہیں گے ادھیاپور پہنچنے پر سچین پائلٹ کا زوردار سواگت کیا گیا وہیں سنکلپ ریلی کو لے کر بھی پائلٹ میں اپنی پرتکلیا دی ہے ہماری سنکلپ ریلیوں کی شروعات ہو رہی ہے ادھیاپور سمبھاگ میں چطورگر جلے کے اندر کل اک اتحاسک عام سبا ہوگی اور چوبیس تاریک کے بعد اٹھائیس تاریک کو ہماری میٹنگ چورو میں ہیں پھر کرولی میں ہیں پھر پورے پردیش میں اگلے دس پندرہ دنوں کے اندر یہ ریلیاں سنکلپ ریلیاں اس کا نام دیا گیا ہے یہ گلت سہمی دوبارہ ان کو آگئی ہے کہ میوار میں ادھیاپور سمبھاگ میں بہت جات ان کو کامیابی ملے گی تو وہ گلت سہمی ہم کل دور کر دیں گے اور ہم سب لوگ کل یہ سنکلپ لیں گے جنتہ کے مادیم سے جنتہ کے بیچ پہ رہ کے کہ ہم سنکلپ لیں گے کہ کسان کو آتمتیاں نہیں کرنے دیں گے ہم سنکلپ لیں گے کہ بھاجپا کا وسندرہ جی کا جو کشاشن ہے اس سرکار کو اکھار ٹھیکیں گے ہم لوگ صرف کانگریز راج میں آئیں اس لئے پچار نہیں کر رہے ہیں لیکن ہماری سنستھائیں بنی رہیں ہماری لوکشائی مضبوط رہیں ہمارے پردیش میں جو آج ستہ کا ایک ہی کرن ہوا ہے وسندرہ جی کے کارلے سے پورا پردیش چلتا ہے ایم ایل ایم پی منتری کسی کو کوئی نہیں پوچھتا تو وہ شاسن سماعت کرنے کے لئے ایک بھاگیداری والی سرکار بنے نوجوان کسان عام مکتی کو لگے کہ سرکار میری ہے اور میں شکروبار سے سی ایم راجے کی راجستان گورو بیاترہ کا دوسرا چند جودپور سنبھات سے شروع ہونے جا رہا ہے یاترہ کی شروعات جیسلمیر کی رام دیورہ سے ہوگی جہاں سی ایم راجے بابا رام دیور کی سمادھی پر پوجہ آرچنہ کر یاترہ پر نکلیں گی وہیں اعترہ کی طیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے چیکت صاحبہ مسٹوہ سمنٹرے بوروار کی شام رام دیورہ پہنچن کر لوگ دیواتا انڈیا نیوز راجستان